قرآن مجید کی مطابق انسان اللہ کو کب یاد کرنے لگتا ہے اور جو لوگ آیات الہی کو بھلا دیتے ہیں اللہ ان کے اوپر کیسا عذاب نازل کرتا ہے آئیں آج کے اپیسوڈ میں جانتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوشحام مجید کہتے ہیں ناظرین ہم سورہ آنام کی تفسیر کو سن رہتے ہیں اب تک 36 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے جو میں کو سنتے ہیں کتاب انزلناه علیک مبارک لیتدبرو آیاته ولیتذکر اولو الالبار بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبو بآیاتنا صمموا اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تاریکیوں میں بحرے اور گونگے قرار پاتے ہیں خدا جسے چاہتا ہے اور وہ اس کا مستحق ہوتا ہے اسے وہ گمراہ کرتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے اور اس کو اس بات کے لائق پاتا ہے اسے سیدھے راستے پر قرار دیتا ہے ناظرین یہ تھی آیت نمبر 49 کی تلاوت اور ترجمہ اب اس کے نقات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اگرچہ ہدایت و زلالت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ تعالی نے انسان کے لیے ارادہ و اختیار بھی عطا فرمایا ہے اللہ تعالی کے افعال حکمت پر مبنی ہیں مثلا راہ خدا میں جہاد کرنا اس شخص کے لیے ہدایت الہی کا سبب ہے سورہ انکبوت آیت نمبر 79 جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اسی طرح انسانوں پر ظلم و ستم کرنا اس شخص کے لیے گمراہی و زلالت کا باعث بن جاتا ہے اللہ ظالمین کو گمراہ کر دیتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 پروردگار عالم کی آیات کو جھٹلانا بھی اس چیز کا باعث قرار پاتا ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کی نسبت گمراہ کرنے کا ارادہ فرمائے ناظرین آیت نمبر 49 کے نقاط کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس میں پیغامات کون کون سے رکھے ہیں نمبر 1 کفر و اناد حق کے ساتھ دشمنی ایسی تاریکی اور ظلم ہے جس کے باعث انسان شناخت کے ذرائع سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ شناخت کے ذرائع سے استفادہ نہیں کر پاتا کیونکہ انکار اور دشمنی اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے نمبر 2 حق کو جھٹلانا حق بات کو چھپانا اصل میں گونگا پن ہے اور حق کو نہ سننا حق کی صدائیں بلند ہونے کے باوجود اس کی طرف متوجہ نہ ہونا اصل میں بہرا ہونے کی علامت ہے نمبر 3 آیاتِ الٰہی کو جھٹلانے کا نتیجہ گمراہی اور قہرِ الٰہی و عذابِ الٰہی ہے نمبر 4 راہِ مستقیم پر چلنے کے لیے سننے والے کان حق بات کرنے والی زبان اور باطنی روشنی کی ضرورت ہے ناظرین یہاں پر ہماری آیت نمبر 49 کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے آیت نمبر 40 کی تفسیر کو جاننے کے لیے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ وَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہہ دو کیا تم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ اگر خدا کا عذاب تم پر نازل ہو جائے یا قیامت آ جائے تو کیا خدا کے سوا کسی اور کو بلاؤگے اگر تم سچے ہو ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پروردگارِ علم نے کون کون سے نقاط رکھے ہیں آسائش اور معمول کی زندگی میں انسان غافل رہتا ہے لیکن جو ہی اس پر کوئی مشکل آتی ہے وہ کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو غفلت کے پردے چھڑ جاتے ہیں انسان کی فطری، خدا جوئی، یکتہ پرستی اور فطری توحید ظاہر ہو جاتی ہے ان حالات میں انسان ایک خدا کی عبادت کرنے لگتا اسی کو پکارنے لگ جاتا ہے اور اسی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے مشکلات و پریشانیوں میں انسان کے لیے لطف خفی موجود ہوتا ہے ناظرین آیت نمبر چاریس کے نقاط کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں پیغمات کون کون سے پائے جاتے ہیں ایک تجربوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام انسانوں میں فطری طور پر خدا کو تلاش کرنے اور اسے حاصل کرنے کی خواہش موجود ہوتی ہے خواہ وہ ظاہری طور پر کفر اختیار کرتا ہو انسان کی یہ فطرت حادثات میں زیادہ نمائی ہو کر ظاہر ہوتی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے اندر موجود اس سوئی ہوئی فطرت کو جگائیں اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں تو حادثوں اور مشکلوں میں پردے ہٹ جاتے ہیں اور انسان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے ان حالات میں دوسرے نام نحاد خداوں کی طرف توجہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے ناظرین خدا کا شکر ہے کہ ہم سورہ آنام کی چالیس آیتوں کی تفسیر کو مکمل سن چکے ہیں اب تالیسویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں بل ایہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ انشاء وتنسون ما تشركون نہیں بلکہ تم صرف اسی کو بھولاؤگے اور اگر وہ چاہے گا تو اس مشکل کو جس کے لیے تم نے اسے پکارا ہے برطرف کر دے گا اور جسے آج تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو اسے قیامت کے دن بھول جاؤگے ناظرین آیت نمبر اکتاریس کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکتہ کون سا پایا جاتا ہے عذاب کا اٹھا لینا اتمام حجت کے لیے ہوتا ہے یا قوم کی حالت بدل جانے کی وجہ سے ہوتا ہے جیسا کی سورہ یونوس کی آیت نمبر انٹھانبے میں ہے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے زلیل و خار کرنے والا عذاب ان سے اٹھا لیا ناظرین آیت نمبر اکتاریس کے نکتے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغمات کون کون سے پایا جاتے ہیں جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں اور وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو تمام خیالی معبودوں کو بھول جاتا ہے انہیں صرف بھولایا ہی نہیں جاتا بلکہ ان کا انکار کر دیا جاتا ہے چنانچہ ایک دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں قسم ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے ہم تو مشرقین میں سے نہیں ہیں سورہ انعام آیت نمبر تیس قیامت کے دن مشرقین قسم کھا کر اپنے شرک کا انکار کر دیں گے دو خلوص نیت اور سچے دل کے ساتھ کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں تین غیر خدا سے مایوس ہو جانے سے دعا کی قبولیت میں سرعت آ جاتی ہے یعنی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں کیونکہ انسان کی توجہ صرف حقیقی خدا کی طرف ہو جاتی ہے فیقشف میں موجود حرف فا اس پر دلیل ہے چار اللہ تعالیٰ کے ارادے اور حکیمانہ مشیط میں دعا کی قبولیت پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیط ہے کہ مخلوق کی دعا قبول کی جائے تو ناظرین ہمیں معلوم ہوا کہ جب انسان خوشحالی میں ہوتا ہے اور آرام اور آسائش کے دنوں میں ہوتا ہے تو پروردگار کو بھول جاتا ہے لیکن جب وہ مسئیبت میں آتا ہے تو غفلت کے پردے اس کے اوپر سے ہٹتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ سے پروردگار کو یاد کرتا ہے اور جو لوگ آیات اے راہی کا انکار کرتے ہیں پروردگار انہیں گونگا اور بہرہ بنا کر کے تاریکیوں میں ڈھکیل دیتا ہے ناظرین آج کا ہمارا اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے شکریہ خدا حافظ